اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ سجاد قادر میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت سید حیدر جعفری صاحب جو کسیارڈک کانسلٹنٹ ہیں نیمرالوجی اسٹرولوجی بہت سارے علوم کے ماہر ہیں یوں سمجھنے ہیں ڈاکٹریٹ کی ہوئی ہے ٹیچنگ کی کافی اچھا وسیع جو ہے نا علم رکھتے ہیں تجربہ ان سے آج ہم پولٹیکل ایشیوز پر بات کریں گے السلام علیکم سر والیکم السلام سر کیسے ہیں آپ الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے سر ہم آنر ٹو بی ان آرڈنری مین میں کو زیادہ مجھے آتا نہیں ہے مجھے اپنے آپ میں رہنا پسند ہے سر آپ کے ذرا نوازی اس پیچھلے دنوں بڑی باتیں ہوئی ہیں کہ شاید بشرا بی بی کی اور عمران خان کی ڈیووٹس ہو جائے گی اور جمائمہ واپس آئیں گی کیا سر نہیں ہوگا ہونا ہوتا تو اس وقت ہو جاتا جمائمہ جو بہت میں نے ان کا ذائچہ بھی دیکھا اور ایک دفعہ کی ملاقات بھی ہے میری ان کی جب یہ یہاں پاکستان میں ہوتی تھی تو میں شاید اس اس عورت کا جو ہے وہ میرے پاس ورڈ نہیں ہے جو ان کا عورہ ہے نا وہ اتنا گشاندار ہے وہ جو بہت ڈیپ کنیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں نا اللہ کے مجھے وہ لگتی ہے وہ شاید وہ کہتے ہیں تھی میں مسلمان ہوں لوگ مانتے ہی نہیں تھے پھر وہ آج بھی وہی ہیں بلیف تو انسان کے اندر ہوتا ہے اس کا لیبل تو متھے پر نہیں لگایا جاتا نا اور جو جمائمہ خان ہے وہ بہت بڑی سپورٹ ہے آئی کے لیے اس میں کوئی شکل نہیں ہے اور انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ ہوں گی لیکن یہ جو ڈیوورس کا یا خان صاحب کے گھر کے دوبارہ ٹوٹنے کا وہ مجھے نظر نہیں آتا ہے اچھا ہماری سیاست میں ایک اور بڑے اہم کردار ہیں اس وقت جو ہمارے معروضی حالاتیں اسی طرف دیکھ رہے ہیں وہ ہیں نواز شریف صاحب اچھاں واپس آئیں گے یا نہیں بلکل بھی نہیں آرہے نہیں آگے سر میری کلکولیشن تو یہی کہہ رہی ہے کہ نہیں آرہے کیونکہ مجھے ان کے ذائچے میں ٹریول نظر نہیں آرہا ابھی فوری طور پر اگلے تین چار مہینے تو بلکل بھی نہیں ہے اگلے تین چار مہینے بلکل بھی نہیں آرہے تو پھر الیکشن بھی نہیں ہو رہے تین چار مہینے سر الیکشن مجھے لگتا ہے میں نے پھر پہلے بھی عرض کیا تھا الیکشن جو ہے نا اگر یہ چاہ رہے ہیں کہ سالوں آگے کر دیں تو ممکنی نہیں ہے زیادہ مہینے بھی آگے نہیں ہو سکتے یہ جنوری فوری میں مجھے لگتا ہے ہو سکتا کہ جنوری فوری سے پہلے ہو جائیں اچھا میرے انرجی پیٹرنز جو ہیں وہ مجھے ابھی تک آج بھی جو میں نے چیک کی ہے نومبر دسمبر یہ تو بالکل کوئی شک نہیں تو خان صاحب الیکشن میں ہے خان صاحب اور پی ٹی آئی کو کوئی نکال ہی نہیں سکتا اچھا بلکل بھی نہیں it's very clear very very clear آئے کے کوئی نیگٹیو کرنے کا ٹائم کسی دور میں تھا کس میں کچھ عرصہ پہلے تھا کہ وہ ہو سکتے تھے ان کا ذائچہ اس طرح کا تھا اب تو بالکل بھی نہیں زردار شاہ بڑے ایک ٹنگ میکر ہیں پاکستان کی پولٹکس میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہاتھ ملا سکتی ہے آج جا الیکشن میں کوئی پی ٹی آئی فل فلی جکل ہی نکلے گی یا کسی کے ساتھ پی پی رہے ہیں جہاں تک میں نے بات کی تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ آگے بڑھ رہی ہے اس کا ذائچہ از این پارٹی سٹرانگ ہو رہا ہے لیکن زرداری صاحب کا جو پرسنل ذائچہ ہے اس میں مجھے ان کے ہیلتھ کے جیزیں جو ہیں وہ گرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اگلے کچھ مہینوں میں تو مجھے نہیں لگتا کہ بہت زیادہ ایکٹیولی وہ پارٹی سپیٹ کر سکیں گے سیاست میں بلاول صاحب کا جو ذائچہ ہے اس میں تھوڑا چی ہیسٹ کا ایلیمنٹ مجھے نظر آ رہا ہے جذباتیت ہے تو وہ جذباتی بہیو کر کے بعض اوقات بنی بنا یہ چیز کو جو ہے وہ ڈسٹراب کر سکتے ہیں لیکن ایک جیز جو بڑی اہم ہے پیپلز پارٹی کی اس کے دھڑے ہی کٹھے بھی ہوں گے لیکن مجھے پیپلز پارٹی میں آآ آصف زرداری صاحب اور بلاول زرداری صاحب کی جگہ کوئی اور آتا ہوا نظر آ رہا ہے آصفہ بنی آصفہ 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 بھٹو قضائچہ بہت سٹرانگ ہے اور مجھے لگتا ہے کہ جب آصفہ اس پارٹی کو لیڈ کریں گی تو اس کے دھڑے متحد ہوں گے اور بگ پاور اس کے اندر وہ کرزمہ ہے؟ آصفہ زرداری کے اندر وہ کرزمہ ابھی تو نہیں ہے لیکن اس کے اندر جیسے جیسے وہ مچیور ہو رہی ہیں وہ بن رہا ہے اور ان کا ذائچہ اسی طرف لے کے جا رہا ہے جو بی بی شہید کا تھا بی بی شہید کا ذائچہ میں نے بہت دفعہ دیکھا بی بی شہید کا ذائچہ اور آصفہ زرداری کا ذائچہ آہستہ آہستہ مجھے لگتا ہے کہ کچھ سالوں تک قریب ہو جائے گا ہو جائے گا تو ادھر نون لیگ اور شریف خاندان کا کیا حصہ شریف فیملی کے جتنے لوگوں کے ذائچے علیدہ علیدہ بھی صاحب کے دیکھے ہوئے ہیں تو نون شریف تو ابھی نہیں آتے لیکن ہو سکتا ہے کہ ان میں حمزہ کا ذائچہ ابھی بھی تھوڑا سا سٹرونگ ہے وہ آگے آسکتے ہیں مریم سے زیادہ سٹرونگ ہے؟ مریم سے بہت زیادہ سٹرونگ ہے حمزہ کا ذائچہ اچھا اپنی بات کرنی ہے اپنے کاغذ کے مطابق انرجی کو جہاں پہ میں بات کر رہا تھا نا ایک سے لیکن نو تک تو گنتی ایک سے لیکن نو تک یہ ہے ٹھیک ہے اب دنیا میں جتنے بھی ساڑھے سات عرب انسان ہے وہ اسی ایک سے نو کی جو ہے وہ اس کے اندر ہیں اس سے باہر نہیں جا سکتا ملکل ہے اب انرجی پیٹرنز وہ ہیں انرجی پیٹرنز بہیو کرتے ہیں پوزیٹیو اور انرجی پیٹرنز بہیو کرتے ہیں نیگٹر جب ہم کسی کا ذائچہ دیکھتے ہیں تو ہم اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے انرجی پیٹرنز جو ہیں اس کی انرجی جو ہے اس کا بہیوئر کیا ہے اگر تو انرجی پیٹرنز پوزیٹیو بہیو کر رہے ہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ دیز آر ڈیوائن نمبرز ڈیوائن نمبرز مین پوزیٹیو لی نیک آدمی ہیں پریزگار ہے جیسے میں کہہ رہا تھا کہ جمائمہ کا میں نے ذائچہ دیکھا تو مجھے وہ مجھے لگتا ہے کہ اس کی پوری انرجی پورا اس کا آرہ ہی جو ہے وہ بہت پوزیٹیو ہے اب اسی طرح جب یہ نیگٹیو بہیو کرتے ہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں جی ارثلی نمبرز مطلب شیٹرن ایک نمبر نہیں کہتے ہیں شیطانی نمبر نہیں کہتے ہیں بڑے اچھے پوزیٹیو میں اس کو کہتے ہیں دیز آر ڈی ارثلی نمبرز ٹھیک ہے اب کچھ لوگوں کا میں نے ذائچہ دیکھا ان میں ارثلی نمبرز ایٹی پرشنٹ پلاس ہیں تو اب میں ان کے بارے میں کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ مجھے ان کے بارے میں کیا رائے رکھنی چاہیے جو میرا کاغذ کہہ رہا ہے کہ نیگٹیویٹی ہے ساری اب جب ہم اس کی پرسنٹائل دیکھتے ہیں کہ جی اس میں اتنی پوزیٹیویٹی اتنی نیگٹیویٹی ہنٹر پرسنٹ نیگٹیو کوئی نہیں ہوتا اور ہنٹر پرسنٹ پوزیٹیو بھی سوائے جو ہے وہ رسول اللہ اور انبیاء بغیر علاوہ کوئی اور نہیں ان کے اعلی بیت علیہ السلام کے علاوہ ہنٹر پرسنٹ پوزیٹیو بھی کوئی نہیں ہوتا تو ہر انسان کا ذائچہ جو ہے اسی پرسنٹائل کے درمیان ہوگا حمزہ کا ذائچہ مریم کے نسبت زیادہ پوزیٹیو ہے یعنی کہ مستقبل میں کبھی حمزہ تو آگے مجین کے وزیراعظم یا کسی بھی بڑے عدے کیلئے ہوتا ہے مریم مریم کے انرجی پیٹرنس جس طرح بیہیو کر رہے ہیں مجھے چانسز ہی تھوڑے لگتے ہیں پانچ یا چھ پرسنٹ ہیں کہ آنے والے سالوں میں بھی وہ کوئی بڑے عدے پر آ جائے یہ جو آئی پی پی آئی ہے ابھی جہاں گیت رہین علیم خان یہ کچھ انجاب کی حد تک یا کسی حد تک کہیں کوئی کامیابت دے دیتی زیادہ سے زیادہ ایک آدھ سیٹ ایک آدھ سیٹ تو کہہ رہے ہیں ہمارے پاس کوئی بڑے بڑے سی ٹھیک ہے میں تو اپنے نمبر کی بات کرتا ہوں بڑے بڑے ایٹی ایمز ہیں ان کے پاس اس میں کوئی شک نہیں لیکن اگر دیکھنا میں نے وہی کہا کہ آئی کے بارے میں پرسیپشنز تھی ہیں کہ ایٹی ایمز لے کے آئے اب ایٹی ایمز دوسری طرف ہے نا آٹومیٹیکلی گاڈ ویل شو سر گاڈ ہیز اون پلانز میرے دادا جی ایک بات کہتے ہوتے تھے ایسے کہ پتر اللہ بندے نہیں مارتا مات مار دنسا ایسلہ ماتو جیجے سارے پاس سے مجھے ایک آخری سوال یہ بتائیں آپ نے کہا کہ کلینزنگ ہو رہی ہے اس وقت جتنی مہنگائی ہے پیٹرول ڈالر کچھ بھی عوام کو کوئی ریلیف ملتا نظر آتا ہے عوام کی بھی کلینزنگ ہو رہی ہے سر رسالت ماب سرکار ختمی ہے مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا تھا جیسے تم ہوگئے ویسے تم پر حکمران مسلط کر دی جائیں گے بدلہ دینا نہیں میں بھی انہی میں ہوں میں بھی میں بھی اسی میں ہوں اگر آج میرے بھی احلات خراب ہیں تو سر یہ آپ کا پورا ایز ای نیشن اس کا مقافات عمل ہے حضرت سالہ کی اونٹنی کو مارا تھا تین یا چار لوگوں نے بھگتا تو پوری قوم نے تھا تو سر جیسے ہم لوگ تھے جیسے ہمارا جو ہے وہ کردار رہا ہے ہمارا سارا کچھ جو کچھ بھی ہے تو یہ سارا جو ہمارا سسٹم اگر یہی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی کا اسی کا میں بھگتنا پاڑا تو اگر ریلیف کی آپ بات کرتے ہیں تو مجھے بالکل فوری طور پر کوئی ریلیف نظر نہیں آرہا بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ اگر پندرہ پیٹسن آپ کو جو ہے وہ تھوڑا بہت کوٹ پڑی ہے اب یہ کوئی پنتالیک فیصد اور پہنی ہے پھر شاید قوم کٹھی ہو جائے سر یہ بھی کہ جب تک اس کا مسئلہ اس کا مسئلہ رہے گا تو قوم کٹھی نہیں ہوگی اتحات جب تک جب سب کا مسئلہ ہو جائے گا نا تو پھر یہ کٹھے ہو جائیں گے پھر میں ہم ہوت فول کے پاکستانے ترقی کرنی ہے لیکن اس وقت جب یہ سارے کبوتر مل کے زور لگائیں گے یہ جال اٹھا کے اٹھ جائیں گے جب تک یہ ایسا نہیں کریں گے یہ نہیں رہے گا پھنٹ پہنی تکٹھے ہونے ہیں اور گھر لکھوئیں اللہ ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے ایک ماہ اپنے بچے کی تکلیف نہیں دیکھ سکتی تو وہ اللہ کیسے دیکھ سکتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ جب کبھی بچے بعد ہی نہیں آتے تو امی جی بھی پھر چنڈال آ دیں دیئے یہ ہو رہا ہے سر بہت شکریہ اچھا لگا آپ نے حضر جعفی صاحب کی باتیں سنیں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ